اعوذ باللہ السمیئے العلی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہزی حدانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولا عن حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتی تیبین التاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الَّذِينَ اَذْحَبَ اللَّهُ أَنْهُمَ الرِّجْسَ وَتَحْرَهُمْ تَطْحِيرًا موسیقی 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 اللہم موسیقی اَلَوْا اَطِعُ اللَّهَ وَأَطِعُ الرَّسُولَ وَلَا تُبْتِلُو آمَا لَكُم صَلَوَاتِ رحمت حضرات اطاعت کے عنوان پر آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری سورہ محمد جو قرآن کا سہتالیسوہ سورہ ہے اس سورے کی تیتیسویں آیت سرنامہ سخن اس آیت میں خالق کائنات ایمان لانے والوں کو یعنی کلمہ پہنے والوں کو لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ کی بہدانیت اور محمد الرسول اللہ کہہ کر محمد کی رسالت کا اقرار کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ آواز دے رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے آمال کو باطل نہ کرو عزیزوں اللہ اور رسول کی اطاعت کا جو حکم دیا گیا وہ کلمہ پہنے والوں کو دیا گیا ایمان لانے والوں کو دیا گیا جس نے ابھی کلمہ ہی نہیں پڑھا جس نے اللہ کی بہدانیت کا اقرار ہی نہیں کیا جس نے محمد کی رسالت کی گواہی نہیں دی اس کو نہ اللہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا نہ رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا حکم اطاعت اقرار کے بعد حکم اطاعت کلمہ پہننے کے بعد اے ایمان لانے والوں تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو دیکھیں عزیزوں حقیقت یہ ہے کہ لوگ ہم پر یہ انزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ رسول کے اصحاب کو نہیں مانتے رسول کے اصحاب سے دل میں خدورت رکھتے ہیں ایسا نہیں ہے میں ایک بات آپ کی خدبت میں عز کر رہا ہوں ہم اصحاب کو مانتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں مانتے جو اصحاب تو ہیں لیکن رسول کا کہنا نہیں مانتے ایک صلوات اور بہتے بار محمد وآلہم ایک صلوات اور بہتے بار محمد وآلہم اور کیا آپ نے اس لیے کہ تاریخ ہمارے سامنے ہے لہذا ہم ایسے لوگوں سے متنفر رہتے ہیں کہ جنہوں نے رسول کا کہنا نہیں مانتے جنہوں نے رسول کی اطاعت نہیں کی دیکھیں عزیزوں دو موقع ہیں دو منظر ہیں اور دونوں مناظر ایسے ہیں کہ جہاں ہمارے مولا کے علاوہ کوئی دوسرا اٹھتا ہوا نظر نہیں آیا کوئی دوسرا بولتا ہوا نظر نہیں آیا کوئی دوسرا لبائک کہتا ہوا نظر نہیں ہے بہت توجہ آپ ازراد ایک موقع ہے دعوت زل اشیران دوسرا موقع ہے جنگ خندق کا ایک سلوات پڑھے پر محمد وآلہ ایک موقع ہے ایک سلوات پڑھے پر محمد وآلہ ایک سلوات پڑھے پر محمد وآلہ ایک موقع ہے دعوت زل اشیران ایک موقع ہے جنگ خندق کا دعوت زل اشیران میں بھی جب رسول نے کہا کہ کون ہے جو میری نصرت کا وعدہ کرے تو اس وقت بھی نہ کوئی اسی برس کا شخص کھڑا ہوا نہ کوئی ستر سال کا شخص کھڑا ہوا نہ کسی ساٹھ سال کے شخص نے اٹھ کے کہا کہ میں آپ کی نصرت کروں گا ایک دس برس کے بچے نے اٹھ کے کہا کہ انا نہ سرکا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا وہاں بھی مولا علی کے علاوہ کوئی اور نہیں اٹھا جنگ خندق کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ جب رسول نے کہا کہ کون ہے جو اس کے مقابلے پر جائے تو سوائے مولا علی کے کسی دوسرے نے نہیں کہا کہ انا یا رسول اللہ میں اس کے مقابلے پر جاؤں گا لیکن دونوں واقعات میں ایک فرق ہے سمجدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے آپ نہ محسوس کریں گے تو کون محسوس کرے گا بے شک دعوت الزلشیرہ میں ہمارے مولا کے علاوہ کسی اور نے نصرت کا وعدہ نہیں کیا لیکن دعوت الزلشیرہ میں خاموش رہنے والوں سے ہمیں زیادہ شکایت اس لیے نہیں ہے کہ یہ لوگ کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے کیا سنبھائے آپ بھائی ایک صلاحات پڑھا بھائی بحمد وعالی بحمد آپ نے کچھ غور بھی کیا یا نہیں غور کیا بھائی خدا کے لیے بیدار ہوئی ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ابھی ان میں سے کسی نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا تھا کسی نے محمد الرسول اللہ نہیں کہا تھا کسی نے لاتو مناتو حبل اور عزہ کی عبادت کو ترک نہیں کیا تھا داخل اسلام نہیں ہوئے تھے پیغمبر ان سے پوچھ رہے تھے کہ کون ہے جو میری نصرت کا وعدہ کرے تو کوئی نہیں بولا مولا علی کھڑے ہوئے بے شک یہ ہمارے مولا کی فضیلت ہے اور رسول نے بھی فرمایا یا علی انتاخی ووسی ووارستی وخلیفتی وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں لیکن ان سے اس لیے شکایت نہیں ہے کہ بہرحال ابھی انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا جو جب کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا تو پھر اطاعت کا کیا سوال ہے یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں بھائی جب کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا تو ابھی اطاعت کا کیا سوال ہے لیکن جنگ خندق میں جو لوگ پیغمبر کے سامنے موجود تھے سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں جنگ خندق میں جو لوگ پیغمبر کے سامنے موجود تھے یہ سب کے سب کلمہ پڑھ چکے تھے لا الہ الا اللہ کہہ چکے تھے محمد رسول اللہ کہہ چکے تھے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر چکے تھے محمد کی رسالت کا کلمہ پڑھ چکے تھے نمازیں پہنے والے تھے روزے رکھنے والے تھے حج کرنے والے تھے کیا سن رہا ہے آپ بھائی انتہائی ہے کہ یہ مسلمان بھی تھے کیا سن رہا ہے آپ پوری توجہ آپ حضرات کی جاتا ہوں مسلمان بھی تھے اور پھر ہمارے دور کے مسلمان نہیں تھے صفحہ اول کے مسلمان تھے صفحہ اول کے دور کے مسلمان تھے رسول اللہ کے زمانے کے مسلمان تھے خود انہوں نے پیغمبر کے سامنے اشہدو انہ محمد رسول اللہ کہا تھا پیغمبر کے سامنے ان کی رسالت کا اقرار کیا تھا پھر ساتھ ساتھ صحابی بھی تھے خالی صحابی نہیں تھے بلکہ مہاجر بھی تھے سن رہے آنگ ہجرت کر کے آئے تھے یہ ساری ریایتیں سمجھ یہ ہجرت کر کے آئے تھے اور پھر جنگ خندق کا موقع تھا جنگ خندق کا موقع تھا بھائی پہلا پہلا مسئلہ بھی نہیں تھا کوئی پہلی بار ممبر پہ آئے زبان لکنت کرنے لگے میں نے کہا بھائی اس سے پہلے مجلس پڑھی نہیں تھی جتنی پڑھنی سبحان اللہ ماشاء اللہ جدا کرلا لیکن یہ خندق کی جنگ ہو رہی تھی کوئی پہلی جنگ بھی نہیں ہو رہی تھی کیا سن رہا اس سے پہلے دو دو جنگوں کا تجربہ بھی تھا سلوات بڑھے بار محمد وآلہ محمد ایک سلوات بڑھے بار محمد وآلہ محمد اس سے پہلے دو دو جنگوں کا تجربہ بھی تھا اس میں اصحابِ بادر بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ تین سو تیرہ بھی تھے سمجھتے ہیں ہم وہ بھی تھے کہ جن کے مسلمان قصیرے پڑھتے ہیں کیا کہنا ان کا جو اصحابِ بدر ہیں پیغمبر نے بھی اکثر ان کا تذکرہ کیا کہ یہ بدر کی جنگ میں شریک تھے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن بہرحال جنگ میں شریک تھے اہت کے میدان میں بھی رہے تھے اب خندق کی جنگ ہو رہی ہے کچھ جنگوں کا تجربہ بھی سامنے تھا مہاجر بھی تھے صحابی بھی تھے کلمہ بھی پڑھ چکے تھے اور رسول کیا کہہ رہے تھے کہ رسول کہہ رہے تھے کون ہے جو اس کے مقابلے پہ جائے سن رہا ہے آپ کیا نہیں سن رہا ہے کیا کہہ رہے تھے کون ہے جو اس کے مقابلے پہ جائے اور وہاں کھڑے ہوئے لوگ اسی کے قصیدے پڑھ رہے تھے سن رہا ہے آپ کیا نہیں سن رہا ہے اسی کے قصیدے پڑھ رہے تھے یا رسول اللہ یہ ایسا شجا ہے ایسا بہادر ہے ایسا بہادر ہے کہ اس نے ایک اونٹ کا بچہ اٹھا لیا تھا اونٹ کا بچہ اٹھا لیا تھا اس کے مقابلے پر کیسے جائیں اگر آپ داد دے سکیں تو میں ایک جملہ آپ کے سامنے حرص کر دوں کہ بھائیہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ایسی باتیں زیب نہیں دے دی بھائی سلاوات بڑے 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 محمد اللہ کا رسول کہا جاؤ اس کے مقابلے پر یہ جانے کے لئے تیار نہیں یہ جانے کے لئے تیار نہیں سب کے سب پیٹے ہوئے ہیں روایت میں کہ ایسے بیٹھے تھے جیسے سروں پر تائر بیٹھے ہوں چار پانچ سال پہلے پورا عشرہ میں پڑھ چکا ہوں اگر آپ کو یاد ہوگا نہیں تو یوٹیوب پر دیکھ لی جائے گا بڑی تفصیلات میں نے جنگوں کی آپ کے خدمت میں عرض کی تھی ایسی روہ روئی میں جنگیں نہیں پڑھیں تھی پڑھ کے پڑھیں تھی میں نے بہت سی باتیں آپ کے خدمت میں عرض کی تھی تو جنگ خندق میں آخر میں نبی کیا کر رہا ہے من رہاد القلب کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے کبھی سب پیٹے ہوئے ہیں کہ ایسا لگتا تھے جیسے سروں پر تائر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر سر ہلائیں گے تو اڑ جائیں گے کوئی جانے کے لئے تھے یاد نہیں میں نے مولا بار بار کر رہا ہے انا یا رسول اللہ انا یا رسول اللہ رسول کہنا یا علی بیٹھ جائیے کیا سرنایا آپ کیوں کیوں کہ اگر پہلی بار میں کہہ دیں تو لوگ کہیں ہمیں موقعی نہیں ملا سرنایا آپ یا نہیں سرنایا بھئی موقعی نہیں ملا بھئی حقیقت تو یہ ہے کہ لوگوں نے اصحاب رسول کی ایسی ایسی تعریفیں بیان کی کہ ان تعریفوں کی وجہ سے ہم تو ایسا سمجھتے تھے کہ جب رسول کہیں گے کہ کون ہے جو اس کے مقابلے پہ جائے تو سارا مجمع کھڑا ہو جائے گا ہم 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 کیا سننایا بھئی ہونا یہی چاہیے نا آپ نہیں سننایا میں کیا عرض کر رہا بھئی سب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم جائیں گے وہ کہتے ہیں ہم جائیں گے وہ کہتے ہیں ہم جائیں گے اور نبی کو قرآن ڈالنا پڑتا کہ کون جائے ایک صلاحات پڑے 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 محمد والے محمد آپ جملہ عرض کرنا ہوں سمجھنا آپ کے کام اہلے لگنا ہوں نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا ہاں بھئیہ اگر یہ مندر خیمے میں ہوتا تو ہم بھی آپ کے ساتھ جلوس میں شریف ہوتے ایک صلاحات پڑے پڑے محمد اور نبی کو خوراٹ ڈالنا پڑتا کہ ان میں کس کو بھیدہ جائے اور کس کو نہ بھیدہ جائے اور جس کے نام قرآن نکلتا وہ چلا جاتا تو سب صاحب عزت ہوتے سب لائق تعریف ہوتے لیکن ہم نے دیکھا وہاں تو کوئی اٹھی نہیں رہا ہے کوئی جانے کے لیے تیاری نہیں ہے ایک ہمارے مولا بار بار کھڑے ہو انا یا رسول اللہ انا یا رسول اللہ انا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں 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 کوئی سمجھ رہے ہیں ہاں میں جا رہا ہوں الحمدللہ میرے مولا کے کرم ہے کہ ہم نے ہمیشہ کوشش کی دفاع حق اہلِ بیت کی دفاع حق اہلِ بیت کی کوشش ہم نے ہمیشہ کی یہ ہمارے گلے میں شالِ عضا پڑی ہوئی ہے کیا سن رہا ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں یہ ہمارے گلے میں شالِ عضا پڑی ہوئی ہے ہمارے سر پہ امامہ نہیں ہے ہمارے دوش پردہ نہیں ہے سنیے دو میں عرض کر رہا ہوں یہ شال اعضاء ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہے اس شال اعضاء کی برکت یہ ہے کہ ہمارے گلے میں کسی پارٹی کی شال نہیں آتی یہ شال اعضاء کی اہمیت ہے سمجھئے بھائی صرف اہلی بیت کی پارٹی میں رہیے جو میں عرض کر رہا ہوں ایک سال آباد بڑیوال محمد بھائی بس موسیقی سنیں قبلہ جو میں عرض کر رہا ہوں کیسے کیسے لوگ سامنے آ رہے ہیں اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ میں سمجھا دی کہ یہ پہنے سے کوئی اور خوش نہ ہو جائے سمجھ رہے ہیں کوئی اور خوش نہ ہو جائے میں کہا یہ سپا کے ہیں یہ بسپا کے ہیں میں صاف صاف عرض کر رہا ہوں یہ اس کے ہیں یا اس کے ہیں کوئی اور بھی خوش نہ ہو جائے اس لیے کہ الحمدللہ یہ عددار کبھی حکومتوں کے مرہون منت نہیں رہے سنایا کہ نہیں سنایا یہ عددار کبھی حکومتوں کے مرہون منت نہیں رہے جملہ تلخ ہے مگر کہوں گے ضرور بھئی ہمارا تو تجربہ یہی رہا کہ بنی امیہ جاتے ہیں تو بنی عباس آتے ہیں بول ہے بھائی بول ہے 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 موسیقی 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 علی مولا علی مولا علی بلاللہ بھروزہ کرتا ہے حالانکہ میں یہ بھی ارز کر دوں یہ ہندوستان ہے یہاں صرف شیعہ نہیں غیرہ نبی علی کو پکارا کسی کو تاریخی معلوم نہ ہو تو شاگی آجائے کسی کو تاریخی کا علم نہ ہو تو شاگی آجائے یہاں تو دوسروں نبی علی کو پکارا غیروں نبی علی کو پکارا یہ بزرگ جو یہاں بیٹھے ہوئے امریکباد کی گواہی دیں گے ہمارے ملک میں جب دنگل ہوتا تھا پہلوان اکھارے میں اترتا تھا سبراہ مجموع جب پہلوان اکھارے میں اترتا تھا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی طریقے پر اللہ کی عبادت کرتا ہو جب اکھارے میں اترتا تھا تو اکھارے کی مٹی اپنی پیشانی پر لگاتا تھا اور پھر کہتا تھا یا علی سن رہے ہیں آپ مٹی ہاتھ میں لے کے کہتا تھا یا علی اس وقت کے پہلوان بھی جانتے تھے یہ تراب ہے علی عبود راب ہے یہ تراب ہے سلوات بڑے بل محمد والے یہ تراب ہے جانتے تھے کہ یہ تراب ہے جو تراب ہے علی عبود راب ہیں خدا جانے کیوں یاد آگئے پھر اللہ معذر حسن زہدی اب اشارہ کرنا میرا کام سمجھنا آپ کا کام وہ زمانہ ہی اور تھا پہلوان اکھارے میں اترتا تھا تو یا علی کہ کے اترتا تھا چون کہاں قوت کا مظاہرہ کرتا تھا اور جب ریس ہوتی تھی شروع ہونے سے پہلے کہا جاتا تھا کہاں اگدو مجھے اپنی بات پکمل کر لینے دیجئے آپ سمجھے نہیں میں نے کیا پڑھ دیا میں نے تبلیغ کی ہے بھائی یہ آت کے لئے فائر کیا جاتا ہے دھونڈنے کے لئے اس سے بچنے کے لئے یہ کام ہوتا تھا ہوا میں پلوشن نہ پیدا ہو سمجھ رہے ہیں آپ میری بات ایک صلاوات پڑھے پلوشن سے بچنے کے لئے یہ بھی ضروری ہے سمجھ رہے ہیں تو بھاران حضیدوں میرے مولا اٹھے سنیں حضیدوں میٹر بھی سنیں انا یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں نبی کیا کہنا ہے پہلے جو آج اس کے مقابلے میں جائے گا وہی میرا خلیفہ ہوگا وہی میرا جانشین ہوگا چاہیے مجمع مجھے بتا سکتا ہے نبی کہ یہ کہنے کا مطلب کیا تھا جو جائے گا نہیں غور کر رہا ہے یہاں بھائی اب ایسے بھی سنی ہیں اپنی سمجھداری کا ثبوت دیجئے کہ جو اس کے مقابلے میں آج جائے گا وہی میرا جانشین ہوگا مطلب کیا تھا میرا جانشین ہوگا میرے پاس زندہ رہے گا تب ہی تو جانشین ہوگا نا اے بھائیہ نبی نے مسئلہ اتنا حسان کر دیا زندگی کی زمانت لے رہے ہیں کہ جاؤ گے تو کامیاب ہوگی آؤ گے جب بھی کوئی اٹھنے کے لئے تیار نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ خندق میں کسی کا نہ اٹھنا خالی بزدلی کی دلیل نہیں ہے نبی کے قول پر عدم اعتماد کی دلیل ہے عدم اعتماد سنیے عزیزوں اطاعت کوئی منزل اطاعت میں نظر آیا کہ کوئی نہیں لیکن ہاں اطاعت کرنے والے بس دو اشارے اور اس کے بعد مئیس تمام ہمارے عورات کے چھٹے امام امام جعفر اساہ دیکھیں عزیزوں کبھی کبھی لوگوں کا صرف یہ کام ہوتا ہے مشورے دینا یہ کر لیجے یہ کر لیجے یہ کر لیجے امام کی خطبت میں جنابِ مامونِ رتی خوراسان سے آئیں چھٹے امام کے پاس بیٹھے ہیں آپ قیام نہیں کرتے آپ گھڑے ہو جائیے اپنے حق کے لیے انتقام کے لیے خوراسان میں بہت شیعہ ہیں سب آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں بس آپ قیام کیجئے امام نے کہا سب آپ ہی کے جیسے ہیں نا سن رہے ہیں سب آپ ہی کے جیسے ہیں نا کہاں ہاں سب ہماری جیسے ہیں کہاں چھوڑیئے سامنے تنور جلہ ہے ذرا اس کے اندر چلے جائی مزاق کر رہا ہے امام میں مزاق نہیں کر رہا ہوں چلے جائیے تنور میں کارے میرے بچے ہیں بیوی ہیں کیا ہوگا میں تنور میں چلے جاؤں گا ٹھیک ہے تشیفہ کی بیٹھ گا لائک رہا فتدین دین میں کوئی چبر نہیں بیٹھئے بیٹھ گا تھوڑی دیر میں جناب ہے حارون مکی آئے جیسے یہ حارون مکی آئے امام نے کہا حارون ذرا تنور میں چلے جاؤ یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیوں سلام کیا امام نے جواب سلام دیا دیکھئے اسے کہتے ہیں اطاعت سمجھ یہ اطاعت کیا ہے ایک صلوات پڑھے بار محمد وآل اسے کہتے ہیں سنیے قبلہ سنیے جیسے کہتے ہیں اطاعت میرا یہ قطعی مقصد نہیں ہے کہ ہر شیعہ حارون مکی ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں یہ میرا مقصد نہیں دیکھئے یہ بات سمجھئے کہ پھل ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں لیکن جہاں کے مٹی اچھی ہوتی ہے آبو ہوا اچھی ہوتی ہے وہاں بڑے بڑے پھل ہوتے ہیں اچھی ہوا نہیں ہے تو چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن ہوں تو وہ حارون مکی تھے امام کے زمانے میں تھے تو وہاں وہ اتاعت کی منزل جو ہے ہم اس پر نہیں ہیں لیکن بہرحال کہیں پہ تو ٹھائٹے ہوئے کوئی نظر آئے ہیں یوں ہی تو کہا حارون ذرا تنور میں چلے جاؤ کچھ نہیں دیکھا حارون مکی میں گئے اور تنور کے اندر جل رہے تنور اور تنور کے اندر معمون رتی کو تو پسینہ آ گیا گوھر کر رہے ہیں ان کو تنور میں جا کے پسینہ نہیں آیا ان کو دیکھ کے پسینہ آیا اب کیا کیا ہے بھائی کچھ مسئلہ ہی ایسا ہوتا ہے ان کو تنور میں جا کے پسینہ نہیں آیا انہیں دیکھ کے پسینہ آیا یہی مسئلہ ہے یہاں ماتم ہم کر رہے ہیں درد ان کے سینے میں امام اٹھے آگے بڑے وہ پتھر اٹھایا اور تنور کے موں کے اوپر رکھ دیا پھر آگے اپنی جگہ بیٹھ گئے اب یہ کروٹے بدلنا ہے پریشان پریشان بے چین امام ان سے پوچھ رہے ہیں ہاں خورتان میں کتنے لوگ ہیں کیسے ہیں کیا کرتے ہیں یہ وہ اب ان کی زبان لکنت کر رہی ہے کھڑا رہی ہے وہاں ہوا کیا تھوڑا تھوڑا جو بھی پریشان ہے کہ جلنے کی بدبو بھی نہیں آ رہی ہے سن رہے ہیں پریشان ایک بردہ جہاں مولد چلیے دیکھیں اس کا کیا حال آئے کہ اٹھو اٹھے آگے بڑے کہ ہٹا ہو تنور کا لکنت آیا اب جو دیکھا دیکھیں جو سمجھدار ہوگا وہی بولے گا اب جو دیکھا محمود رتی نے دیکھا امام نے دیکھا جملہ عرض کر رہا ہوں کیا دیکھا کہ خلیل امامت تذبیر میں مصروف جیسے ابراہیم آتش نمرود میں بہت صحیح جنابی حارون مکی تذبیر میں مصروف دیکھ ایک پیغام ہے آپ کے لیے یہ اقوال معصومین کتابی شکل میں چھاپ کر خالی عیسال سباب کی مجالس پہ تقسیم کرنے کے لیے نہیں ہے صرف وارڈس اپ پر پوسٹ کرنے کے لیے نہیں ہے انشاءاللہ اس پر بھی کسی دن گفتگو ہوگی میرے بھائیوں میرے بچوں احتیاط سے کام لو کسی بھی قول کو حدیث کہ کے پیش کرنا گناہ کبیرہ ہے اگر امام کا قول نہیں ہے ایسے ہی آگے نہ بڑھو ایسے ہی فارورڈ نہ کرو سمجھ رہے ہیں ایسے ہی فارورڈ نہ کرو لیکن بہرحال جو مستنق احادیث ہیں حصول کافی میں ہیں منلہ جد الفقہ میں ہیں استفسار میں ہیں دیگر کتابوں میں ہیں ان کو آپ نے چنا اور اس کے بعد آپ نے چھاپا اور باٹ دیا یوں ہی نہیں یہ اقوال معصومین جو ہیں یہ عمل کرنے کے لیے عمل کرنے کے لیے بھائی عمل کرنے کے لیے اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اپنی زندگی میں اقوال معصومین کو اڈھال لیجئے خالی نماز روزے سے کوئی متاثر نہیں ہوتا میں آپ کی خدوت میں ارز کروں ہو سکتا ہے ان بچوں کے لیے نئی بات ہو بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ بالکل مذہب کے دائرے سے باہر سمجھتے ہیں بالکل آپ مذہب کے دائرے سے باہر سمجھتے ہیں معصوم نے صدقے کی جو قسمیں بتائیں صدقہ صدقہ کا صدقے سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو صدقے سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو اب جیسی بیماری ہو بیماری بات سمجھ رہے ہیں آپ ایک صدقے کے لیے کوئی کسی کے اوپر سے یوں اتارنا ضروری نہیں ہے پیروں سے چھوانا ضروری نہیں ہے بس نیت کافی ہے صدقہ سمجھ رہے ہیں جتنا زیادہ صدقہ دیجئے گا اتنی کم فیس ڈاکٹر کو دینا پڑے گی ایک صلوات پڑھ بار محمد وآل محمد اللہ جہاں نے آپ نے غور کیا یا نہیں غور کیا ایک صلوات پڑھ بار محمد وآل محمد تو صدقے سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو اب صدقہ کس کس چیز کا نکالا جائے کیسے کیسے نکالا جائے معصوم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر تم راستہ چل رہے ہو اور راستے میں ایک پتھر نظر آئے اور تم اس کو اس خیال سے کنارے کر دو کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے تو یہ بھی صدقہ ہے سمجھ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی تمہیں بیماریوں سے دور لکھے گا میں ان بچوں سے کچھ کہہ رہا ہوں یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی تمہیں بیماریوں سے دور لکھے گا تنگلی ہے بائی کھڑی کر رہے ہیں جب بائی کھڑی کریں تو یہ دیکھ کے کھڑی کریں کہ دوسرے کی گاڑی آئی گی تو نکل جائے گی اگر یہ خیال ہے تو یہ بھی صدقہ ہے ایک صلاوات بڑھے بر محمد والے یہ بھی صدقہ ہے آپ بری بات سمجھئے جو میں عرض کرتا ہوں یہ چیز جو ہے یہ بھی دین سے الگ والگ نہیں ہے پتلی سی گلی ہے در بھی گاڑی کھڑی ہے اسی کا پرلل جا کے گاڑی کھڑی کر دی قوم کے سمارٹ ترین شخص آگے بڑھ گئے دوسرا آیا بچھا رہا تو پریشان کدھر سے نکالے نہیں تھوڑا آگے پیچھے کر کے کھڑی کرو تھوڑا دماغ استعمال کرو کسی دوسرے کو ذہمت نہ ہو اس کا نام بھی صدقہ ایک صلاوات بڑھے بر محمد والے محمد میری بات سمجھ رہے نا تو اقوال معصومین پر عمل کرنا نہائی ضروری ہے یہ یوں ہی نہیں ہے اقوال معصومین اس پر عمل کرنا نہائی ضروری ہے امام نے حکم دیا حارون مکی چلے گئے کہاں چلے گئے آگ کے درمیان چلے گئے حارون کیوں چلے گئے اس لیے چلے گئے حارون مکی آگ کے درمیان کیوں ہوں گئے پتہ ہے آپ کو چون گئے آگ جلا سکتی ہے پھر بھی چلے گئے یہ میں صرف اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کے سامنے اقوال معصومین بیان کیجئے میں کہہ صاحب یہ کیجئے یا نہ کیجئے میں کہہ صاحب اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اقوال معصومین ہی احکامات الہی ہیں بات پہنچ جائے تو بہت بہتر ہے یہ سمجھ لیجئے کہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اگر آپ کے بس میں نہ ہوتا تو معصوم حکم ہی نہ دیتا اگر آپ کے امکان میں نہ ہوتا سمجھ رہے ہیں آپ میری بات تو معصوم حکم ہی نہیں دیتا ہے بزنس کر رہا ہے کہ آپ تو سب چلتا ہے سب نہیں چلتا ہے جو معصوم کہتا وہ چلتا ہے دنیا کیا کر رہی ہے نہیں تھوڑا سا بھروسہ تو کیجئے اللہ اور اہل بیعت پر اس کے بعد دیکھئے کہ کیا ہوتا ہے یہ حارون مکی کیوں آگ میں چلے گئے کیوں چلے گئے اس لیے چلے گئے کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کا حکم اللہ کا حکم ہے اور اللہ بندے کو تکلیف ہی نہیں دیتا جو اس کے بس میں نہ ہو اگر بھی liage جاہے تو بولنا جی چاہے تو خاموش رہنا ہے حارون مکی اس لیے چلے گئے آگ میں کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر آگ میں جانا میرے بس میں نہ ہوتا تو یہ حکم ہی نہ دیتے بس دیکھیں مجھے معلوم ہے کہ شدید گرمی ہو رہی شدید گرمی ہو رہی اور میں تو شیوانی پہنے بیٹھا ہوں آپ کے سامنے لیکن بہرحال یہ دن بار بار نہیں آتے ایامی آزا ہے آپ سننے کے لیے آتے ہیں اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ جو ممبر کا حق ہے وہ عدا کر دیا جائے بس ایک واقعہ اور سنیہ دیت انشاءاللہ آپ کو لطف آ جائے گا ہمارے ورحال کے گیاروے امام امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے غلام کے ساتھ چلے جا رہے ہیں راستے میں مویشیوں کا بادار لگا ہے جانور بکھ رہے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ گھوڑے فروخت ہو رہے ہیں امام رک گئے اب ظاہر سی بات ہے کہ گھوڑے فروخت ہو رہے ہیں اس وقت لوگ گھوڑے کے بارے میں جاننے والے بھی اور گھوڑا ایک ضرورت کی چیز تھا جیسے آج بائیک ہے ہر آدمی کو گھوڑا چاہیے ہوتا تھا وہاں سب لوگ گھوڑے خرید رہے ہیں ایک آدمی ایک پہترین گھوڑا لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے کسی نے اسے پوچھا کہ بھئی کیا خیمت ہے اس کی اس نے دس گنا خیمت بتائی یعنی عام طور پر گھوڑے جتنے کے بکھتے تھے اب تاریخ میں ملتا نہیں لہذا میں عرض نہیں کر سکتا مسئلہ اگر پانچ سو دیرم کا گھوڑا بکھتا تھا تو اس نے کہا کہ مجھے مسئلہ پچاس ہزار چاہیے پانچ ہزار کا بکھتا تھا تو اس نے کہا پچاس ہزار چاہیے جگہ پانچ سو گھتا تھا تو اس نے کہا پانچ ہزار چاہیے دس گنا خیمت اس نے بتائی اب اگر تھوڑی بہت آگے پیشے بتاتا تو کوئی بات نہیں تھی اتنی قیمت بتائی تو لوگوں نے کہا ماں تم تھگ رہے ہو اتنی قیمت کہاں ہو جائے گی گھوڑے گی اتنی قیمت کہاں ہو جائے گی دیکھیں واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے لیکن صرف ایک جملہ اور اس یقین کے ساتھ کہ جس کے دل میں بھی اہلِ بیت بستے ہیں جو اپنے کو احسنہ آشری سمجھتا ہے انشاءاللہ خاموش ہو کر نہیں سنے گا اس جملے کو اس نے کہا کہ میں یہ گھوڑا جب لوگوں نے زیادہ کہا کہ تم قیمت زیادہ لے رہا اس نے کہا میں یہ گھوڑا مفت پہ دینے کے لیے تیار ہوں فری فری آف کاسٹ کہ یوں ہی دے دو کہ ہاں مگر ایک شرط ہے کہ کیا شرط ہے کہ جو اس گھوڑے کے موں میں لگام لگا دے سنے یہ مجمع بھائی جو اس کی پشت پسین کس دے وہ لے کے چلا جائے فری میں لے کے چلا جائے فری آف کاسٹ ایک روپیہ مجھے نہیں چاہیے ایک تیرہ ہم نہیں چاہیے لے جائے کوئے میں نے کہا اچھا اب دیکھئے اس نے آپ کو پتا ہے آپ سوچ رہے ہیں لیکن اس نے بڑی بات تھوڑی گئی تھی یہ تو بالکل ایسی بات ہو گئی جیسے باہر ایک بائیک ہم کھڑی کر دیں کہ جو اسٹرائٹ کر دیں وہ لے جائے آپ بتائیے اس مجمع میں کون ایسا ہے جو ٹرائی نہیں کرے گا کوئی ایسا ہے جو ٹرائی نہیں کرے گا کہ بھئی ہر آدمی اس کو ٹرائی ضرور کرے گا اس لیے کہ روز کا کام ہے گالی سٹرائٹ کرنا وہ بھی کھک لگائیں گے وہ بھی لگائیں گے وہ بھی لگائیں گے ہر آدمی کوشش کرے گا اس نے کہا جو اس کے موں میں لگام لگا دے اس کی پشپسین کر دے وہ گھوڑا لے جائے اب ہر آدمی کوشش کرنے لگا لیکن جو قریب جاتا تھا گھوڑا مارتا تھا اس لیے کہ ہماری ہاں گھوڑے پر سواری تو ہوتی نہیں تو ہم نہیں جانتے لیکن وہاں تو روز کا کام تھا گھوڑے کے موں میں لگام لگانا روز آنا اس کی پشپسین کسنا اس کے بغیر زندگی نہیں تھی تو وہ تو سب جانتے تھے کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے لیکن جو قریب جاتا تھا گھوڑا اس کو اپنے اوپر قابو نہیں دیتا نہ تو کوئی موں میں لگام لگا پایا نہ کوئی اس کی پیٹ پسین کس پایا اب یہ بات پھیل گئی اب عربوں کا معاملہ ناک کا مسئلہ اپنے اپنے محلوں سے شہصواروں کو بلال آئے جو اور زیادہ ماہر تھے وہ بھی یہ کام نہ کر پائے وہ بھی یہ کام نہ کر پائے اب ہمارے کیارویں امام یہ منظر دیکھ رہے ہیں سننا یہاں امام کا غلام امام کے ساتھ ہے کچھ لوگ امام کے پاس آئے تنزن سوچے یہ کیا جانے کہ آپ بھی تھوڑا تک کوشش کر کے دیکھئے امام نے کہا ہمارا اس سے کیا تعلق ہے کہا نہیں نہیں کوشش کر کے دیکھئے وہ دیکھتا ہے آپ ہی کو گھوڑا مل جائے کہا بھئی ہم کیا ہی جائیں کریں گے کہا ٹھیک ہے ہم ہی کو دے دیئے گا لیکن کوشش کر کے تو دیکھئے وہ سکتا ہے آپ ہی کو مل جائے جب زیادہ لوگوں نے کہا دیکھیں اب آپ مکمل طور پر میری طرف دیکھیں ایک الزام لگتا ہے نا انہیں کہہ سب مولا علی کے فضائل پڑھ جاتے ہیں دیگر اماموں کے فضائل نہیں پڑھ جاتے اب سنی حضیدوں میں ہمیں عرض کر رہا اطاعت کسے کہتے ہیں اطاعت کا مطلب کیا ہے اطاعت کا مطلب کیا ہے ایک مرتبہ امام نے اپنے غلام کی طرف دیکھا اور غلام سے کہا جاؤ جاگے گھوڑے کے موں میں لگام لگا دو اس کی پشت پہ زین کس دو سننایا منما یا نہیں سننایا بھائی اسم خدا کی اگر اس بات پر آپ فاموش رہ گئے تو کل تک مجھے افسوس رہے گا جب تک آپ بولیں گے نہیں ایک سلاوات پڑھے بار بحمد وال کہ جاؤ جاگے گھوڑے کے موں میں لگام لگا دو اس کی پشت پہ زین کس دو امام نے بڑے سکون سے بڑے آرام سے کہا اور غلام بھی بڑے اتفینان سے آگے بڑھا نہ بی پی ہائی نہ پیشانی پہ پسینہ نہ ہاتھوں میں دھردرہ ہٹ نہ بدن میں لرزہ بڑے سکون سے آرام سے آگے بڑھا بغیر گھبرات کے اب لوگ گھبرات کے دیکھ رہے ہیں امام نہیں امام کو غلام آگے بڑھا اس نے رسی اٹھائی گھولے کے موں میں لگام لگا دی کچھ کیا ہی نہیں گھولے نے اس نے گھولے کے موں میں لگام لگا دی زین اٹھائی گھولے کی پیٹ پہ زین کسی وہ عرب جو تھا وہ بھی دیانتدار تھا اس نے کہا بسم اللہ غلام گھوڑا لے کے امام کے پاس آگیا غلام ادھر آیا اب سارے کے سارے لوگ اس غلام جا کے کہنے کہ بھائی تم ہو کون اتنے بڑے بڑے لوگ یہ کام نہیں کر پائے تم نے یہ کام کر دیا تم کہاں کے شاید سوار ہو یہ فن کہاں تس ہی کہا ہے اتنا سرکش گھوڑا تم نے اتنے آسانی سے کیسے قابو میں کر لیا اب ہر آدمی الگ الگ سوال پوچھ رہا ہے کہاں کے رہنے والے ہو کوئی پوچھ رہا ہے کہاں تس ہی کہا کوئی پوچھ رہا ہے تمہارے پاس کتنے گھوڑے ہیں کوئی پوچھ رہا ہے کب سے گھرزواری کر رہے ہو الگ الگ سوال لوگ کر رہے ہیں ایک مرتبہ غلام نے کہا جو تم سمجھ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے کہا پھر کیا بات ہے یہ اتنے اتمنان سے اتنے سکون سے دیکھیں ہوتکتا باب فضائل میں آخری بات ہو اس کو اسی انداز سے سنیے گا اتنے سکون سے تم کیسے گئے گوڑے کے موں میں لگام لگانے کے لیے اس کی پوچھ پس زین کس لے کے لیے غلام نے کہا بات یہ ہے کہ ہم جب سے ان کی غلامی میں آئے انہوں نے کبھی ہمیں کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیا جو ہمارے بس میں نہ ہو ہمارے بس میں نہ ہوتا تو یہ ہوتا ہے حکم ہی نہ دیتے تو آپ بھی سمجھ لیجئے کہ امام نے جو حکم دیا ہیں اقوال معصومین پڑھئے ضرور جو احکامات ہیں اگر آپ کے بس میں نہ ہوتا تو امام حکم ہی نہ دیتے لہذا اس پر عمل کرنا ہمارے لئے ضروری ہے تھوڑا سا صبر کر لیجئے گا دیکھئے واقعہ کربلا کا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا فضیلت کا روک بھی ہے تھوڑا سا صبر مجھے معلوم ہے کہ آج تیسری محرم ہے کربلا کے نام رولانے کے لئے کافی ہے لیکن سنیے جیسے دلچاہ بیسے سنیے گا دیکھئے حضیدوں کربلا کا واقعہ بہت تھوڑا سا صبر کر لیجئے گا ہمارے آقا حسین نماز کا بخ سعید و دوہر سے کہنے سامنے آکے کھڑے ہو جاؤ آتے ہوئے تیروں کو روکتے رہنا ہے یہ مجمع سوش سمجھ کے مجھے بتا ہے نہیں ابھی نہیں رونا ہے ابھی روئیے گا انشاءاللہ تھوڑے در رک جائیے فضیلہ سمجھے کربلا والوں کی آپ مجھے بتائیے کہ امام سعید و دوہر سے کہنے سامنے آگے کھڑے ہو جاؤ تیروں کو روکتے رہنا سعید و دوہر سوالات امام سے کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے بولیے بھائی کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے جب تک میں نماز بہتا رہوں تیروں کو روکتے رہنا تین چار سوال میری سمجھ میں آتے ہیں جو واجب واجب سوال تھے جو سعید و دوہر کر سکتے تھے پہلا سوال یہ کر سکتے تھے کہ آقا آپ جماعت کی نماز پڑھیں گے یہاں سے وہاں تک نمازی ہوں گے دس ہزار آدمی ادھر سے تیر چلا رہے ہیں ہم دو آدمی کیسے روکیں گے سمجھ رہا ہے دو آدمی اور تینات کیجئے تو ہم تیروں کو روکیں گے ایک سوال اور کر سکتے تھے وہ سوال کیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ آقا آپ کہہ رہے ہیں جب تک میں نماز پڑھتا رہوں تیروں کو روکتے رہنا دو چار تیروں میں ہمارا کام تمام ہو جائے گا لہذا دو آدمیوں سے اور کہہ دیجئے کہ جب ہم گر جائیں تو وہ آکھیں تیروں کو روکیں یہ سوال بھی نہیں کیا تیسرا ایک اور اہم ترین سوال تھا جو سعید و دوہر کرتے تھے کہ آقا آپ تو نماز پڑھیں گے ہماری نماز کا کیا ہوگا ہائے 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 کیا سن رہا ہے یہ بندہ بھائی میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مجلس کو ہے کم سے کم اتحاد کا موضوع مکمل ہوا ہوا یا نہیں ہوا میں موضوع سے الگ تو نہیں ہوں یہ کہہ سکتے تھے نا کہ ہماری نماز کا کیا ہوگا آقا تھوڑی در رکھ جائیے پہلے ہم جلدی جلدی فرادہ نماز پڑھ لیں پھر آپ جماعت کی نماز پڑھائیے گا ہم سامنے گڑے ہو کر تیروں کو رکھیں گے لیکن سعید و دوہر نے کوئی سوال نہیں کیا اسے کہتے ہیں اطاعت اسے کہتے ہیں اطاعت سامنے آکے کھڑے ہو گئے کیوں کہ سعید و دوہر جانتے ہیں کہ دس ہزار لوگ تیر چلائیں یا دس لاکھ لوگ تیر چلائیں بہتر کی جماعت ہو یا بہتر ہزار کی جماعت ہو حسین نے کہا کہ سامنے گڑے ہو کر تیروں کو رکھو اللہ اکبر اگر اگر ہمارے بس میں نہ ہوگا تو حسین ہمیں حکم نہ دیتے آکے لوگ دیکھیں آقا باخر کے مہم بارے میں مسائب میں لوگ داد دے رہے ہیں سنی عزیدوں دوسرا سوال یہ کر سکتے تھے آقا حسین دو چار تیر ہماری جان لینے کے لیے کافی ہوں گے آپ کہہ رہے ہیں جب تک میں نماز پڑھتا رہوں نماز تمام نہ ہو جائے تم تینوں کو روکتے رہنا سعید و دوہر نے یہ سوال نہیں کیا یہ سوال نہ کرنا کیا بتاتا ہے جو دالان میں بیٹھیں وہ بھی سنیں جو اندر حال میں ہیں وہ بھی جو باہر ہیں جو اور باہر گھڑیں وہ بھی سنیں اس سے قیمتی شاہد کوئی بات آت کی اس پوری مجلس میں نہیں ہے کہ سعید و دوہر نے سوال نہ کر کے بتایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ حسین حکم دے رہے ہیں اب حسین نے کہا ہے کہ جب تک میری نماز تمام نہ ہو جائے تم تینوں کو روکتے رہنا تو ہم جانتے ہیں کہ جب تک ان کی نماز تمام نہ ہو جائے ملک الموت پہ ہمت رہیں گے ہماری روح تیسرا جوال ہو سکتا تھا آقا حسین ہم نماز تو پڑھ لیں لیکن سعید و دوہر بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو فقط رکوع و سجود کا نام نماز نہیں ہے اطاعت معصوم کا نام نماز ہے یہ جو ہم تیروں کو روکنا ہے یہی ہماری نماز ہے خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم سرکارے سید و شہدہ عزیدوں کوئی برابری نہیں کر سکتے میں صاف صاف کہت ہوں میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا کوئی مجھ سے حوالہ نہ پوچھے لیکن میں نے بزرگ ذاکرین سے سنا ہے خود سنا ہے کہ ایک ذاکر نے یا ایک عالم نے یا خطیب نے مجلس میں پڑھ دیا کہ ادھر کربلا میں میں بھی ہوتا تو میں بھی ایسے ہی سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا سورت خواب میں دیکھا کہ حسین تنہاں کھڑے ہوئے ہیں تنہاں کھڑے ہوئے ہیں حسین سامنے ستھیر آ رہے ہیں اور آقا حسین کہہ رہے ہیں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں ذرا تم سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ آتے ہو کہ تیروں کو روکتے رہو جو کہتے ہیں خواب کے عالم میں میں تھر تھرانے لگا کامپ نے لگا کہا تھا حسین نے میں سامنے جا کے کھڑا تو ہو گیا لیکن جب کوئی سنسناتا ہوا تیزی میں تیر آتا تھا تو میں ہٹ جاتا کبھی ادھر ہٹتا تھا کبھی ادھر ہٹتا تھا ایک بھی تیر میں روک نہیں پائے یہاں تک کہ مولا کی نماز تمام ہوئی اب جو میں نے پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ سارے تیر آقا حسین کے جس میں آتھر میں پیواز ہو چکے ہیں امام آگے پڑھے ان کے کندے پہاتھ رکھا کہا بھائی تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے لیکن آئندہ سے میرے اصحاب کی برابری کی کوشش نہ کرنا یہ سعید و زہر تھے تیر آ رہے ہیں کبھی ہتیلی پتیر گلو گا کبھی کلائی پتیر گلو گا کبھی بازو پتیر گلو گا تیر کے آنے میں زیادہ شدت ہوئی اچھل کے پیشانی پتیر گلو گا سینے پتیر گلو گا تیروں سے چھلنی ہو گئے سعید و زہر ادھر حسین کی نماز تمام ہوئی ایک جانب ایک صحابی گرا دوسری جانب دوسرا صحابی گرا ایک کے پاس پہنچے ایک ہی سوال آقا حسین کہ آپ ہم سے راضی ہو گئے حسین کے مسئلے میں کبھی ہے نے سوچنا کہ بہت کر لیا بہت رو لیے بہت مادم کر لیا بہت آنسو بہا لیے بہت ذکر سن لیا بہت مجلسیں کر لیں یہاں تو تیروں سے چھلنی صحابی اس کے بعد بھی آقا آپ ہم سے راضی ہو گئے میں بھی تم سے راضی میرا اللہ بھی تم سے راضی دوسرے کے پاس پہنچے آقا اجازت ہے کہ روح جسم کو چھوڑے بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ امام کا وہ صحابی بھی اس دنیا سے گدر گیا اے سید و دہیر تم نے حسین کو نماز تو پڑھوا دی لیکن ذرا عصرِ آشورہ بھی آ جاؤ حسین کا جسم تیروں سے چھلنی ہے کوئی حسین کے بدن سے تیروں کو نکالنے والا نہیں ایک بہن کے کانوں میں آواز آ رہی ہے انیس سوہ زخم تنے چاک چاک پر حلی زین امنی کر حسین تربتا اے خاک پر جزاکم اللہ خیل الزدہ خدا ان آبادوں پر احمد نازل فرمائے ان کو ہر عرضی اور سماوی بلا سے محفوظ رکھیں مولا سلامت رکھیں آپ کو جیتے رہیں یا عزادار یا ماتمدار سنی آزیدوں جناب زحیر قائن جو حسین کے سامنے تیروں کو روک رہے تھے کوفے کے رہنے والد روز آشورہ کے بعد کوفے خبر پہنچی کہ حسین کربلا میں مارا گیا جناب زحیر قائن کی بیوہ تو معلوم ہوا کہ کربلا میں حسین شہید ہو گئے پہلے حسین کا ماتم کیا کسی نے بتایا کہ آپ کے شوہر نے بھی اپنی جان حسین پر قربان کر دی ایک شکر کا سجدہ کیا پروردگار طرح شکر ہے میرے شوہر حسین کے کام آیا پھر کچھ خیال آیا اپنے غلام کو بلایا بلانے کے بعد غلام سے کہا سن میں نے سنائے کربلا میں حسین شہید ہو گئے میں نے یہ بھی سنائے کہ میرے شوہر نے حسین پر اپنی جان قربان کر دی دیکھو حسین تو نبی کے نواسے تھے حسین تو علی و فاطمہ کے بیٹے تھے میرے شوہر کی حسین کے سامنے کیا حصیت تھی نبی کے نواسے علی و فاطمہ کے بیٹے کو تو شہادت کے بعد غسل بھی دیا گیا ہوگا کفن بھی بہن آیا گیا ہوگا نماز جنادہ بھی پڑی گئی ہوگی عزت و احترام کے ساتھ دفن بھی کیا گیا ہوگا لیکن میرے شوہر کو کس نے پوچھا ہوگا لہذا یہ کفن لو یہ کفن لے کر کربلا چلے گا اور میرے شوہر زہیر کے لاشوں کو خسلو کفن دے کر دفن کر کے واپس آنا اطاق گدار غلام تھا کفن ابا کے دامن میں چھپایا گھوڑے بسوار ہوا کربلا پہنچا واپس مالکہ کے سامنے آیا سر جھکا کے گڑا ہوا مالکہ نے پوچھا یہ بتا کے کسن دے آیا کفن دے کے آیا اس سے کوئی جواب نہیں دیا کہا بتا کفن دیا یا نہیں دیا اس سے پھر کوئی جواب نہیں دیا پھر پوچھا بتا کفن دیا یا نہیں دیا اس سے پھر کوئی جواب نہیں دیا بلکہ ابا کے دامن سے کفن نکالا اپنی مالکہ کے سامنے رکھ دیا کہا رہ قیامت کی تو کفن دے کے نہیں آیا پھر جلدی جلدی بات دو منٹ کے انتہاں مجھے سوام ہو رہی ہے رو لیجی حضیدوں شرما کے نہ روئیے ماتم کر کے روئیے آج تیسری محورم ہے کتنے جلدی جلدی دن گزر گئے ہیں تو نے کفن کیوں نہیں دیا تو تو بڑا اطلاف گزار بندہ ہے یہ بتا کے تو کربلا نہیں گیا کبھی بھی میں کربلا ہو کے آ رہا ہوں تجھے کسی نے کربلا میں روگا کفن دینے سے کہا بی بھی ماں کوئی دھائی نہیں تو روگتا کون تُو نے میرے شوہر کے لاشے کو پہچانا نہیں کہا بی بھی میں نہ پہچان ہوں گا تو کون پہچانے گا میں نے پہچان لیا تھا ارے چلدی بتا پھر کفن کیوں نہیں دیا یہ کہتا بی بھی میں کفن کیسے دیتا کفن ایک تھا بے کفن لاشے بہتر پڑے ہوئے تھے اے بی بی سب سے بڑھ کے زہرا کے لاشے بے گوروں کے من بڑا ہوا تھا اے بی بی مجھے شرم آئی کہ میں اپنے آقا کے لاشے کو کفن دے دوں میرے آقا کے آقا حسین کا لاشا بے گوروں